اسی قادم موت دے ڈراؤے دینے اصادہ کرا بھی پر موت دے نال کو اسمتہ ہوتا ہویا موت دے کرے بھی تسارے ہی دے اسی بھی ہیں پر سوال اے ہے تی سویر تو لیکن شام تک بجار بچ دو بندے گئے سودہ دونہ نے لینہ سی پیسہ دونہ کل اکو جنہی سی تی دونوں شام نو کی لیکن مڑ دینے اس شام نو پتہ لگے گا کنے کھٹیاں تے کنے گوایا جنہی سودہ لینہ گئے بجار بچوں کنے کھٹیاں تے کنے گوایا اس گل دا پتہ سویرے تھوڑی لگنا ہے سویرے تا جنہی گئے تا دونہ کولی پیسے برابری سن جنہی بجار بچ گئے دونہ دا اک کوئی ٹائم سی بجار بچ سارے طرح دیاں دکانا لیں تی جنہی شام نو کرے پرت دینے تے ایک بندہ اووے جنہی پیسے دے نال سوزہ کھری دیا ہے جنہی سوزے نو انہی ویچ کے ہور پیسہ کما لینے تے ایک بندہ جرا سی انہی سارا پیسہ جرا سی او تھے مارے کما ویچ جہاں شراب باندے ویچ جہاں تاشاں کے ڈن ویچ جہاں جوے ویچ ہار آیا کار دونوں ہی آئے ایک خوشی خوشی آیا تے ایک مو لٹکا کے آیا پر گئے دویں خوشی خوشی سا اے ہوئی بس سنسار دی کھیڑے سنسار دے ویچ آپاں سارے ہی آئے ہیں تے سارے ہی پونجی لے کے آئے کےڑی پونجی سواسان دی پونجی سواسان دی پونجی لے کے آئے ہیں سریر لے کے آئے ہیں ودیہ انگ لے کے آئے ہیں سارے جنے تے ایک او منوکھ نے جڑے اس دنیا دے ویچ آئے تے لاہا کھٹکی لے گئے نال نال اپنا کارپروار بھی چلایا تے نال نال پرماتما دی جڑے دتی پونجی سی نہ سواسان دی اندے نال چنگے چنگے عمل خریدے جڑے چنگے عمل نے نہ چنگے کم نے او درگاہ دے ویچ جا کے کم آؤ دے سادکو گرو گرنس ہے مارے سچے پرشاہ جی کہیں دیرے مت شرمندہ تھی بھئی سائی دے دربار جی میں ایک مالک نے سوزار کوئی چیز لین لی پیجیا پیجا تو بجاروی چو چیز خرید کے لیا تے او مال نوکر جڑا ہے او پیسے گواہ ہوئے تے او پلا مالک دی انہوں شابش ملے گی کی نراجگی ملے گی او مو لٹکا کے بے گا نا شرمندہ ہوکے اسے طرح جڑا بندہ پرماتما دا پیجیا ہویا ہے دنیا میں آیا تے گرو گرنس ہے مارے سچے پاچھا جی نو متھا ٹیکنے والے ہو آپا سارے متھا ٹیکنے ہیں ساتھ گرو جی کہنے پی تیرا کم کیے دنیا میں آن دا آیا کیے تو کادے لی آیا ہے تے حجور نو پوچھ لیے تے سیب کندرے پرانی توں آیا لاہا لین کی لینہ ہے جی لاہا کیڑا لاہا سی لینہ ہے موڑا تے بے کے تاج کیڑنا جہاں سی گردوارے جا کے بے کے لوکہ دیئے چگلیاں کرنا بڑیئے سچائی ہے ہر ایک کندرے موڑتے ایک بڑا سارا بینچ بنیا ہوئے گا تے بینو بکش لیا جی زیادہ تر چٹیاں داڑیاں لے ہوتے بیٹے ہون میں تھوڑا جی آتے بینتی کر دیا جیڑا بچہ ہے نا بچے نو پچھو کی بڑا ہو کے کی بنے گا وہ کہے گا جی میں ڈاکٹر بنا گا انجینئر بنا گا میں پیسہ کماما کئی کچھ دسے گا جدو بندہ جوان ہو جاندہ ہے پھر انہوں پوچھ یہ کی ہونگے میں جندگی باستے کی سوچیا ہے وہ کہے گا پھر چار پیسے کمال یہ بڑا پیدے بچ سکھی رہاں گے بچہ جوانی دیاں گلہ کرے گا جوان بڑے پیدیاں گلہ کرے گا اور کمال دی گالتہ بکھو جدو کسے بجرگ کلو بھیجو تو انہوں جوانی دیاں گلہ دسی جائے گا اسی جوانی چاہے ہیں کاردے ساں اسی جوانی چاہے ہیں کاردنے ہیں جو تو اڈی عمر کے انہیں ساں اور گرو گرم صاحب سچے پادشاہ جی کہندنے پی جدو تینو اگے دیاں گلہ کرنیاں چاہے دیاں نے وہ تو پچھے دیاں گلہ کرنے لگ پیا اے ہوئی ویدان دنیاں دا بنیا ہویا ہے فکت فرید صاحب کہندنے دیکھ فریدہ جے تھیا داڑی ہوئی پور اگ ہو نیڑا آیا پچھا رہیا دور اگہ نیڑے آگیا ان کا کٹو کٹ رابنو یاد کر لے پھر مان لو بھی ایک بندے نے ساری چنگی راب چیتے نے کیتا وہ جدو کالی ہن فن تولے آئے جدو تولے آگے کٹو کٹ اے نشانی تا ویکھ لے پھر دنیا دی ایک کو ایک چیز ہے جنہی کالی تو چٹی ہو جان دیئے نہیں کہا ہر ایک چیز چٹی تو کالی ہن دیئے اکیس پرماتمہ نے اے ہو جی کوتک ورتائے پھر کالیاں تو چٹے ہن دیئے تے ان دیئے پاو اے ہوئے پھی ہن رات ختم ہو گئے تے موت روپی کال روپی دھن چڑھنہ لگے کال روپی دھن چڑھنے والا ہے گرم کچھ امرت وی لا جڑھ ہے نا ایک امرت ویلا او ہند ہے جدا اپا سویرے رات دا امرت ویرا رات دا چو تھا بہتے ویدوانہ نے امرت ویلا دا کئی ارท کیتے ایک امرت ویلا او اے جڑا اپا رات دا چو تھا بہتے تڑکیس تین بجھے چار بجھے آلا ایک امرت ویلے جندگی دا چوتھا پیر وہ ہے بڑے پا جندگی دا چوتھا پیر بڑے پا تو امرت ویلے نو سنبھال لائے کٹو کٹ تو ہون تاٹ کج نہیں کیتا او پلیا تو ہونی رابنو چیتے کر لائے آجے بھی ٹیم ہے تھوڑا جا تیرے کول جے آجے بھی نا رابنو چیتے کیتا بھیر تلے تیرے پلے کو جنی پہلا میں اے بینتی تاں کی تی پی جڑے بجھرگ نینا انہوں کی چاہید ہے کی کرنا چاہید ہے انہوں چاہید ہے بھی اپنے بچے جڑے لیں انہوں پترے جڑے لیں پتر جڑے لیں شوٹے شوٹے انہوں کول بٹھا کے گروانی دائی تے آس بسیا کرن جو انہوں پتا ہے جن نہیں پتا تے پڑے آ کرن سنے آ کرن کیوں کی بھی لے جو ہوگئے سارا کچھ تا بچے انہوں پتا تے ہون ٹائم پاس کھوڑی کرنا ہے پھر موڑتے بھے کہ جی تاز پڑے لگتا ہے ایک والی ایسی ماں پرشاہ دے نال جا رہے سا تے گھردوارے دے بچے پانچ ساتھ بندے کٹھے ہوئے دے منوکھ تے ادھر سپیکر چلیا رہ رہا سیب دا پاٹ شروع ہو گیا انہوں نے پرنے او دے چاڑے دے کہنے لگے چلو چلی یہ ٹیم ہو گیا پہلا ہوتے بیٹے رہے جو رہ رہا سیل سپیکر چلیا کہنے لگے چلو چلی یہ ٹیم ہو گیا پی جدو ٹیم ہویا ہوتے بہن دا وہ دو اٹھو اٹھ کے ترپے او پلیا جو تو گھلہ کرنا ہے ادھر ادھر دیا سب اتھی رہ جانیاں نے تو اپنے لیکی کیتا اب میں بہنتی کیتی سی پرانی تو آیا لہا لین لگا کت کو پھکڑ ہے سب مکدی چلی رہن ساری رات کا مکد چلی آپ جی نے کدی سوچے آپ ہی ساڑی جندگی رات کیوں دسی گرو گرن سیب نے گرو گرن سیب دی بانی نے چار پیر رات دسی ساڑی جندگی دین نے اٹھا پیران دا دین تے رات چار پیر دین تے چار پیر رات اور گرو گرن سیب ساڑی جندگی نو رات کیوں کہیں دین جیون رات ہی کیوں ہے کیوں جی کیوں کیوں کی بارہ کے انٹیاں دی جی رات تے جی بارہ کے انٹیاں دا دین لالیے دین پامے بارہ کے انٹیاں دا تو ہو وے تے پامے دین وڈا تے شوٹا ہو جائے دین پامے وڈا ہے تے رات پامے چھوٹیے گرمو کو دین دے میں چلسی کئی وری ٹیم وکھاں گے پی دس واد گہنے بارہ واد گہنے آ کر لیے آ کر لیے کئی طرح دے کام جنے کرنے تے رات مجھ تو سو جاننے ہاں تے او دو رات پامے سارے ہاں تو وڈی کے انہوں ہوگے سے آو دے دنہ والی پامے اٹھ و جے سکتے پھر بھی کام آگے سویرے اٹھکے آئی تے پتہ ہی نہیں لگا رات کا دو لانگی دنے اپا ٹیم ویکھنے ہیں رات میں سو گئے تے کہیں دے پتہ ہی نہیں لگا رات کا دو لانگی بس ایسے طرح ہی جندگی جڑیے لانگ جان دی تے پتہ ہی نہیں لگا پتہ ہی نہیں لگتا گرو گرنگ صاحب سچے پادشاہ جی کہنے نے اے سلیے پائی تو اپنی جنگی کی کمایا اے سوچے تو آپ سوچیں گے کہ میں اے کمایا پی میں بھی پچی لاکھ رپیہ لاکھے کوٹھی بائی تو او کوٹھی دے جنے باتروم بنائے دو تین لاکھ رپیہ لاکھے باتروم بنائے اس کوٹھی میں جنے بیڈ لائے لیا کے پیان ساتھ جاردہ بیڈے پیان جاردہ ہی سوفا سیٹ لائے تے دس سو قلعہ آج تک دنیا دا کوئی امیر بندہ چڑھائی کر گیا ہوئے تے اندھے پتر آکھن نہیں ساڑھے باپوں نے اپنی حاک دی کمائی نا پیان ہجاردہ بیڈ لائے سی لیاو اندھی مرتک دے نو بیٹھ کے رکھ دی کوئی نہیں رکھ دا پیان ہجار رپیہ تو کمایا تین لاکھ سورتیہ لاکھے باتروم تو بنائے ودیہ ٹگڑی لوائی اندھے چھے ودیہ ٹیل ہے ایک کی تیرا شنان تیرے سریر دا اندھے چھے کروا دیں گے وہ تب پانی نہیں تیرا انہیں بڑھن دینا کریں تو وہاں پٹ کے پانی بھی اتھے رکھنا ہے نالی چھے بھی اس چھے بھی جان دیں تینوں بیٹھے تیتا کی جڑی چادر تیرے اتھے پاتے ہو کریں نہیں رکھنے اگلے آنے تیتوں کہیں ابھی میں انہوں لی کما کے تھا ٹھیک ہے فرج اپنا نبونا ہے بچے پالنے کے جمعواری ایک فرج ہے اور اندھے ویچھ کھوپ جانا اے نہیں ٹھیک اندھے ویچھ کھوپ کے اے پول جانا کی میں آیا کی لینہ اصل مول تو من تو جو تو صروف ہے اپنا مول پشان انہی گلوں بھی پول جانا انہی گلوں پلیا او بندہ پہ آئے جن نے ہون مالوں پہ اپنا نیم نہیں بنایا کرے ایک تا کئی گرمک پیارے اے جنے نا جنہ نے سارا دن اپنی کرت کرنی اور صویرے اٹھ کے گردورہ صاحب جانا ہے ساتھ گروہ جیدے کے نمشکار کرنی مطھا ٹیکنے کوڑ بے کے چاٹھ ساتھ گروہ جیدی بانی سننی سارا دن انہ نے کار ویار کرنے پر اے گل جرور یاد رکھنی پہ میں گروہ دا سیکھا میں کوئی او کم بھنی کرنا جنہ میرے گروہ نو چنگانا لگنا میں کسے تو ٹھگی نہیں مارنے میں کسے دا دل دل نہیں دکھوڑا میں کسے دی چگلی نہیں کرنی تے گرمک کو یاد رکھے جو ایتھے بیجیا مالوں پہ ہونے ایک بندے نے سبجی لائی ہے گو بھی دی سبجی دا بیج بیجیا تو واقعی پہ بتاؤں پہ میں مارا تے پہ میں چنگا تو سی جب جی سیب جے پڑھ دے جب یہ کین دیا نہیں گلنا پہ میں گیا جڑی گل جڑا کام جنہیں کر دیتا ہو بیج بیجیا گیا جڑا بیجیا گیا ربما شہت ہے کیا کہیں دیا نے گلنا ہے کین دیا نہیں گلنا صرف کانی پاطی آکھڑا ہے کر کر کرنا لکھ لے جاہو لکھیا جا رہا ہے تیرا ایک ایک بول تیرا ایک ایک قدم لکھیا جا رہا ہے ہے آفے بیجے Shah پہ آتے ہی کہاک آپ پہ تیموں کھانا پہا ہے آپ پہ جو تو بیجیا جو تو کرم کی تین ایسے کر کے ساتھ گروہ جنیا کیا پی جدو تیری جنگی چھے کوئی پاڑ دیکھ پاوے نا پاڑ پاوے دکھان دا ہوگئے اسے طرح دا بھی پاڑ دکھے تو اے گل یاد رکھیں من مورک کا ہے برلائی ہے پورب لکھے کا لکھیا پائی ہے تو کیوں برلائی آپ کر رہے گیا نہیں جنہ نو گیان ہو جاندہ گربانی دا جر گربانی پر لگ گئے نے اونی بلوں ملیا میرے کرما دا ملیا ددہ دوست نہ دیو کسے دوست کرما اپنے جو میں کیا سو میں پایا دوش نہ دی جائے اگر جانا میں دجیا نو دوش کیوں دھما اور کمال دی گالا اچھی دا لوکی راب نو دوش دے لگ گئے تسی کر دی آج کا کوئی پوشٹر دی بیکھے آونا جندے تھے اے لکھیا پی آ کام میرے تو راب نے کرایا بندہ کوئی ودیہ کام کر دوے چنگا کام کر دوے کوئی سکول بنا دوے کوئی ودیہ کام اپنے پوشٹر بڑا سا اپنا پوشٹر بنوا کے لائے گا پی آس کام میں کروایا اور جے کسے نہ کوئی مڑا کام ہو جے ان سارے ہی جا کے کہنے کے بڑا رب نے مڑا کیتا جدو مڑا ہو گیا تو رب نے کیتا جدو چنگا کیتا دو میں کیتا پر نام رب نے کچھ نہیں کیتا جو کیتا تیرے کرما نے کیتا اس لیے چنگ کرم کما دنیا تی رہ کے چنگ کرم تے ان دے نالو وڈا کرم ہو رکیے کل میں اے ہو پون گون گو بند گاں ہیں کل جو دے میں چھ ساو تو وڈا پون اے ہی اے پی گو بند دے گونگا برماتما دے گونگا تجھ رب دے گونگا لے نا رب دے گونگا لے نا رب دے گونگا لے او کام بھی نہیں مارے کر دیا او کس نے تھگی نہیں مار گا ایک گرمک کے آ رہا گرو دا سکھ نیر دے میں چنان کرن لگتا ہے نال ان دے اندہ لڑکا بھی ہے اندھی لڑکے نے ایک بیر روڑیا ہوندہ سی او بیر جرا سی انہیں چوک کے تے خالیا نیر دے میں چھ بیر روڑیا آوے او بیر چک کے انہیں کھا لیا اندہ جرا باپو اے اوکین لگا پی کاکا اے بیر جرا اندہ مالک کے بیر دا انہوں تو کچھے بھی نہ کھا لیا دیکھو جرے سنسکار نے نا بچیا نو اسی دینے نے اندھیا پاکھاں کی بھی چل گانا گا کے سنا تو وڈا ہوگے گانا ہی گائے گا اب پنجاب دی ترتی پنجاب دی ترتی تے اے جی اے جی اے جی سنسکار بچپندے میں چپنے بچے نو اے دیو کہ جسا سنگھ آلو والی یہ برکہ بننا ہے جنہیں باٹھ پاٹھ بھی اپنے سریرتے کھا دے کامی گروہ دی سکھی تو پاسے نہیں گیا تو پائی متی دانس دا کتی تے آس اپنے بچیاں نو دسی کدھی پائی منی سنگھ بارے اپنے بچیاں نو دسی کدھی اپنے بچیاں نو وڈا کلو کارا چھوٹا کلو کارا دسی جنہیں دسیا تیرے بچے نو سارے کلا کارا دے نام یادنے سارے کرکیٹنا دے نام یادنے چار سیف جا دیا دے نام تک یادنے پانچ پیاریاں دے نام تک یادنے ساڑے دروار سیف تے کننے حملے ہوئے اے یاد نہیں تے ہو پڑیا تو اپنے بچے نو سنسکار کی دیتا سب تو وڈا گناہ گار او باپو ہے جنہیں اپنے بچے نو گروہ گرنس ہے بارے نی دسیا سب تو گناہ گار او باپو ہے جن دے بچے نو گروہ بانید بارے گروہ اتحاس بارے نی پتا کیونکہ یہ تیری ڈیوٹی سی انہوں چنگے سنسکار دے نو انہوں اپنے پنت بارے جانکاری دے نی تیری ڈیوٹی سی جتے تو انہوں ایڈے ڈے ڈے بیگ پارکے تو اور داریا سکول لے انہوں ایک ٹیوشن یہ بھی لا دیندہ پھر انہوں گروہ بارے پتا لگ جے یہ بھی تو انہوں پڑا دیندہ کو ایک چار گرنس لے آکے گروہ مکھوں انہیں اپنے پتر مو دیتے سنسکار دیتا کہنے لگا بیٹا اے بینا کچھ نہیں کھائی دا اسے بھی چیز پرایا ہاتھ کنڈائے کیونکہ ساتھ گروہ جی کہنے نے حق پرایا نان کا اس سورس گائے گروہ پی رہا مانی پر دے جے کسی کا حق کھائیے اپنی قیمت تو لے رہے پر ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے سمجھنا پوچہ دا تانے کھا رہے پوچہ دا تانے جڑائے نا اوئی پرایا ہاک کے پرایا ہاک کھانا والا جو مرجی کر لے انہیں بانے گروہ میں بڑھنے 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 کیونکہ ساتھ گروہ جی آپ خود کہہ رہے گروہ پیر ہاما تاں پرے جاں مردار نہ کھائے جی مردار نہ کھائیں گا تاں گروہ پیر نے تلی ہاما پر نہیں تاں گروہ کو اس سکھ جراسی کہن لگا چال چلیے نیر دے کندے کندے تور پہ نیر دے کندے کندے گئے تھے ایک باگ سی بیراندہ باگ سی انہیں بیچ چلے گئے تھے مالک جراسی نہ باگ دا ہوتے بیٹھا انہوں کہن لگا جی سادھے تو کہ گلتی ہوگی اسی معافی منگنا ہے وہ کہن لگا بھی کی گلتی ہوئی کہن لگا میرے مندے نے میرے لڑکے نے تو آڈا بیر بینا پچھے کھا لیا نیر جڑڑے یا جاندہ سی تو بینا پچھے کھا لیا وہ کہن لگا بھی ان دی پھر تو انہوں سجا ملے گی جی تسی بیر بینا پچھے کھا لیا انہوں کہن لگا جی اسی سجا کو گھتا نو تیارا جو مرجی پسیل آگیا انہیں آکھا پی میری لڑکی نال تیرے لڑکے نو بیا کرونا پائے گا میری لڑکی دا ساکھ لینا پائے گا کہن لگا ٹھیک ہے انہوں کہن لگا پی پر پہلا گال سنلا پی جی میری لڑکی انہوں اکھا تو دے صدا کھنی اکھا تو انہیں انہوں کہن لگا میں بچن دے دیتا کوئی گل نہیں بچن سور بیر بچن کے بلی انہوں دے نی وہ کہن لگا بھی کلا اکھا تو نہیں دے صدا اکھا تو بھی نہیں دے صدا تے انہوں پیرا تو توردی بھی نہیں علنگی ہے انہوں کہن لگا انہوں کہن لگا تو سندا بھی نہیں انہوں زبان تو بول بھی نہیں سکتی انہوں سارا کو جی داست دیتا جی انہوں انہوں ہاتھ نہیں کام کر دے انہوں اکھا تو نہیں دے صدا انہوں کہن لگا تو نہیں سندا انہوں زبان تو بول نہیں سکتی سیخ کہن لگا کوئی گل نہیں میں بچن کیتا میں گرو دا سیخا پھرانگا نہیں میں بچنے پورا رہاں گا کوئی گلی میں نورستہ منجور ہے جدو کرے گئے جدو کرے گئے تے چاپ آنی لیکن دو لڑکی آئی تے او لڑکی نوجوان پور صورت ہے انجھے سارے انگ سہی نے انہیں پوچھ لیا پھر تُو چھوٹ کیوں بولیا سکتین لگا پھر تُو چھوٹ کیوں بولیا پھر میں تیرے نلائدہ بچن کر لیا تے توں میں نو چھوٹ بولیا پھر لڑکی گنگی یہ بولی یہ نو سنتا کوئی نو دسدہ نہیں تے اے تو بلکل صحیح ہے کہن لگئے کہن لگاؤ سیٹھ بھاگ دا مالک جراسی کہن لگا میری تی انی تائیں پاہ انہیں اکھاں دے نال اجتک مندہ نہیں مکھیا انہیں کنہ دے نال مندہ سنیا نہیں انہیں اپنے ہتھاں دے نال کوئی مندہ کرم نہیں کیتا انہیں اپنے پیران دے نال کسے مندے کرم والے پاسے چال کے نہیں گئی اس کر کے میں کیا سی پھر اے اکھاں تو انی ہے تے زبان تو گھنگی ہے انہیں مارا بولنی کا دین کسی نے بولے پاہ اندی تو کیے جی اس سیٹھ نے اپنی تینوں کی سنسکار دیتے تے اس سکھ نے بھی اپنے پترنوں کی سنسکار دیتے تے اسی اس تو کی سکھیا لینی پھر اسی اپنے بچینوں کی سنسکار دینے نے پہلی گل پھر پرایا حق نہیں گھانا پرایا حق والی جے گل آج پاسے کر دینے تک کتلونو آجی آٹھ جانتے جڑے بندے ایک واٹ پچھے نا کئی بری ایک واٹ پچھے شانگن پچھے واٹ کئی بری چپا چپا جمین پچھے کلے بیج میں ہی نہیں ہی ہسی گرو دے سے کھانجی ہسی گرو دی ایک گل سمجھ لی پی یہ تھے جو کچھ ہے سب کچھ یہ تھے شاڑ کے جانا یہ سارے کھانج پاٹ کرون والے سراج پاٹ کرون والے سارے آنے سن لیا پھر جو کچھ کھٹیا کمایا ہی تھی رہ جانا ہے تے پھر بھی چپیا چپیاں پچھے ایک دجھے دے قتل کر دینے سچائیے کی نہیں سچائیے بالکل سنجال جا اس لئے گرمک کو اپنے جیون دے وچ اپاں کھٹنا کیے تو رام نام جب سوئی رے بو رے توہی کری نہ رکھے کوئی تینوں تیک کڑی کی زینے نہیں رکھنا تو رام نام کیوں نہیں جاپدہ تو پرماتما دا سمرن کیوں نہیں کردہ تو کٹو کٹ سویرے اٹھ کے پرماتما دا سمرن کر میں کہیں نا بھی جڑے بندے نے ہر پینٹ دے وچ گردورا صحیح ہے آپ آکھے تے دور تے جانا نہیں سویرے اٹھ کے شنان پانی کر کے کلی کو گا لے آپ آؤٹھ کے جے گردورا صحیح جائیت جا کے ارداس کی کرنی ستگرو سچے پاشا میں آب جی نے بڑی کرپا کی تھی منو درشن دیتے دیں کرپا کرو میں تو آڈی بنائی ہوئی دیتی ہوئی اس جندگی دے وچ آج دے دین دے وچ میں جندگی جون لی دانے دبن چلیا منو پتا ہے جی تو جندگی دیتی یہ تے دانے بھی تو دیں گا پر کرپا کریں اونا دانیا نو کٹھیا کر دیا انہا تیرے دیتے ہتھا کولو تیریاں دیتیاں اکھا کولو تیرے دیتے رسنا کولو کوئی او کامنا ہو جے جڑا تینو چنگانا لگے گرو دا سے خیر داست کار دے کہنے لگا ستگرو سچے پاشا شام نو پھے رہن دے آکے کہنے ستگرو جی آب جی نے بڑی کرپا کی تھی تسی آج دے دین دے منو ہور جندگی دیتی سی اندے لیش کوٹان کوٹ شکران نا ہے تیر پا کرو ستگرو جی اس جندگی آج دے دین دی جندگی جے ہوندے ہیں ستگرو جی کئی طرح دیاں کلا ہو گیاں انگیاں باکشن ہے ایک گوڑنے سکھا دے سکھ دونے ٹیم گرو دے سامنے کن ہوندے ہیں تیرے مینے بعد گوڑ دے جانا ہے او پتا کمیں دے ہیں او صرف مطلبی یہ رستے زار جڑا رستے زار مطلب لین تے کرے ہوندے ہیں نا آپا کنہ کنہ پیار کرنے ہیں جرا مطلب دے ہی آبے آپا اس طرح دے مطلبی بن گئیاں جڑے بندہ مینے بعد جاں سال بعد گرو کر جاندے ہیں اس شبد جرور پا پڑھنے ہیں کہ درشن سوک ہٹل گرسے بھی ہے اہن سہج صبح ہے درشن فرسے ہے گرو کے جنم مرن دکھ جائے سونکا ساریاں نہیں لیا پر اے نہیں سوچا بھی میں بھی درشن پیارا ماں پاڑھ گیا سب تو وڈا پون کر سازو انجلی پون وڈا ہے کر ڈنڈاؤت پون وڈا ہے گرو دے سامنے تے مطھا ٹیکن دا بھی سب تو وڈا پونے گرو دے سامنے تے ہاتھ جوڑن دا بھی وڈا پونے تے کیوں نہیں جوڑ دا دو میں آتے ہیں کیوں نہیں گرو دے سامنے جا کے نتمست کن دا تیرا گرو سویرے کلائی پرکاش مان ہو کے حکم نامہ سنا دیندہ سکھا تینو رجائی بھی چو نکلن دا ٹیم نیوڈا اٹھ بجی رجائی بھی چو نکلن دوا دا فٹا فٹاو دے کماتے پہ جانے سارا دن تو کار بیار کردہ رہی نہیں پر یاد رکھیں وہ پر پنچ کر پر تن لیاوے سکھ دارہ پہ آن لٹاوے من میرے پھولے دپٹ نہ کیجئے انت نبیڑا تیرے جی پہ لیجئے تیرے تو ہی پچھیا جائے گا نا انت نبیڑا اس لیے میں جب جی سیب دی ایک پوڑی ان دے بارے ہی وچار کر کے میں سمابتی علی پاسے آ جانے آپ جی جب جی سیب پڑ دے جے ستگرو سچے پاشا کے لیے تیری عمر کنک ہوئے کوئی سٹھ سال ستر سال وعد تو وعد سو سال جی لیں گا سو ایک سو دس سال جی لیں گا پر انہ سو سالہ وچھ تو کیتا کی مان لکی ایک بندری عمر سو سال ہے تی چویاں کنٹیاں بچوں اٹھ کنٹے انہیں سو کے لگا دیتے تی میرے سابنا سو سال بچوں چالی سال کا ستہ ہی ریا پھر باقی انہیں کھان پان بچھ لگا دا نچن ٹپن بچھ لگا دا رین گواہی سوئے کھائے دن سے گواہی کھائے ہیلے جیسا جنم ہے کونڈی بدلے جائے اور اے بھی یاد رکھے آجے لکھا رب منگی سیا بیٹھا کڑ بہی لکھا منگیا جائے گا تے جے کتے گرو دے چرنا چے ٹپ ہے تے جو مردی ہو جائے لیکھا منگنا ہی نہیں کسے نے کیوں کی ترم رائے اب کہاں کرائے گو جو فاتے ہو سگل ہو لیکھا جو تو لیکھا ہی پاڑ جائے لیکھا پاڑنے والے دے کھولتا جائیے انہیں کھولتا جائیے جن دے تے ندر ہو جائے جس میں تیری ندر نہ لیکھا پچھی ہے لیکھا نہیں پچھیا جانا پر یاد رکھ جڑی مستی مجھے تون تو ریا فرنا ہے ساتھکوری جی کہنے نے جے جگ چارے آرجہ آپ جی پڑھ دے ہو دے گئے صاحب کہنے چار جگ عمر ہو جائے آرجہ دا مطلب عمر ہے جے جگ چارے آرجہ اور دسونی ہوئے جے چار مو دس مل گناہ کر دیے کنہ بن گیا جی چاری جگ صاحب کہنے جے جگ چارے آرجہ اور دسونی ہوئے پی چاری جگ تیری عمر ہو جائے چاری جگ تیری عمر ہوئی نہیں رہ سکی سکی چاری جگ مان لو تیری عمر ہو جائے نوہ خندہ وچ جانی ہے نوہ خندہ دے وچ دلی تلی تلتی نوہ خندہ دی تلتی پاو کی ساری پرچھوی دے وچ تیری بلے بلے اور لگتا ہے تیرا نام جانیا جان لگتا ہے نوہ خندہ وچ جانی ہے نال چلے سب کوئے چنگا ناؤ رکھائے کہے تو اپنا بڑا سونہ نامی رکھا لیں چنگا ناؤ رکھائے کہے جس کیرت جگ لیں تیری بلے بلے ہوئے لوگ تیری چنڈیاں لے کے تورے بھرن چنگا ناؤ رکھائے کہے جس کیرت جگ لیں پر یاد رکھیں جیت سے نظر نہ ہوئی تا بات نہ پچھے کہ حجور سچے پاس ہے تیری بات نہیں پچھے جانی یہ تو ان دن نگاچے نہیں آیا ان دن نگاچے کے میں آوانگے اسی بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں پاکے ان دن نگاچے نہیں آنا اسی ان دن چرنا دن نل جڑ کے اپنے اندر نو ان دن تک لے جا کے جوڑ کے آپ ان دن نگاچے ہونا ستگر سچے پاس شاکر پاکرن پرانی دے پوگتے جاندہ پرانی دے پوگتے ایک کوئی وشا ہوندہ ہے پہ اسی آج تک کی گھٹیا آج تک اپنے لئے کی کیتا اس لئے جڑے گرم پیارے تھے پہنچے جنہ نے اپنا نیم بنایا ہے انہ دے اہو پاگ جنہ نے نہیں بنایا انہ نے بنتی گرانگا پی آج تو ہی بنا لو کیونکہ ہر جب دیاں ٹیل نہ کیجئی میری جندڑیے مت کے جاپے سا ہو آوے کے نہ آوے را ہوں ایک کہیں گے کل نو چلانگے آج کام کرنے بلانا پرسو چلانگے پر کی پتا کل نو سا ہونا کی نہیں ہونا دجا سا پتا نہیں ہونا کی نہیں ہونا اس کر کے ہری دا نا لیندیاں رب دا نا لیندیاں ٹیل نہ کر اس لئے میں بنتی کرانگا جنہ نے آج تک نیم نہیں نہ بنایا گرو ساہم جے درشن کرندا بانی دا پاٹھ کرندا انہ نو بنتی پی نیم جنور بناو اتے ساری سنگت ارداس بنتی کر کے جانا ساتھ گرو سچے پادشاہ جی وشری ہوئی رونو اپنے چرناتی نواز بخشو اتے پروارنو پانا منندہ بل بخشو ساری سنگت ارداس کر دیو کہت کبیر سنو ہو رے سنت ہو کھیت ہی کر ہو نبیڑا اب کی بار بخش بندے کو بہر نپا جل فیدہ اے سارا جتھا ما پرش سریمان سنت بابا سچا سنگی تنہ دائی ساری ودیہ ما پرشاہ نہیں پڑھائی ہے ستگر سچے پادشاہ دی کرپا آب سنگت دی اسیس بنتی آب سنگت دی چرناتی ساری آدھ بنتی میں ہمیشہ کردہ ہونا کی سنگت ارداس جرور کردے آجے پی اسی کہنے والے اپنیاں کہیں اگلناتے چل سکیے ستگر جنی چنگیاں گلنا نے اپنے ہردے چو بسا لینا جے کوئی گل کے سن چوب گئی ہوئے تو داستی چولی دے پا بچ پا دینا جی آو ہون دو چار منٹ حاجری ما پرشانے پر نہیں ہے آپ سنگتہ نال پر وچن کرنے اسی طرح تھوڑے سامنے میں سمافتی ہو جائے گی آپ سنگتہ ایک آگرتہ بنائی رکھنا جی واہ گل جی کا کھل سا واہ گل جی گرم پیارے ساتھ سانجی گرم پیارے سردھار کنواند سنگھ جو کوڑ دینہ تو پر لوگ گمل کر گئے لیں آنڈا دی ریوتی کے لیانے واسدے آنڈا دے سنگو سارے ہی کتھ مہارو ہیں شہر جی برمین ویدن سا مہارا جی گرمین ویدن گرمین ویدن پہل پائے گیا وہ پراند صدقہ جی کھلے پھلالوی دیا کے ساردنی جی نے سربا سپنا سنگتہ نگتہ 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 درچن دیتے آتے گرمین ویچارہ موسیقی 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 دے گنتی رکھے گنتی رکھی دے گنتی رانے پائی مردانہ جی گبناندے مارا جی دینا لے یہوں پائی مردانہ جی انت سمایا پائی مردانہ جی گبناندے مارا جی نے کہنے جی مارا جی میرے باد کی نبی سواس باد کی سب ختم نبی سواس مری رہی رہی گروہ ساب کہنے رہی جی کپڑا لاتے جی چیدر لیکن لیٹ کی پائی مردانہ جی دی موسیقی 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 اور اس دن نرک کٹے جاندے ہیں کہ اندے ساتھان کا دروازہ کھوڑے جاندے ہیں سارے کھوڑ کو ساتھان کا دروازہ کھوڑے جاندے ہیں کی کارکار کی کارکار سو ارثی دے راجوڑا ملوک جنا جاوے اندے اندے جمع ہوگا دے کیونکہ اوزنا در موز دا ہے اس دن سارا نرنکار دی نال باتی دا اون اوزان موت جتے میں بات کرنے گئے وہ سو دن گمتی دا دن کیسے ہیں یہ سمیلوک دا جنگی دا بیڑا پار پار ایک پاسی بہگمہ بہدائی دیشتے کر دیتا ہے ایک ملوک سو برات دینا تنوں آپ کا جاندے کیا سو برات دینا چلا جائے آنڈے اندے سارے کھوڑ نے نشت طورت سارے کھوڑ اندے سارے کھوڑ پھوڑ نے نشت طورت کھوڑ کو خوشنا لے بیتنے اس کے بعد حciwości کو واحد دند mechanist کی طلب دائم پانیس یہ عوید بنت جانت کی резادشت کا حقا ضبادی مجھے والد تعالیے والafter شامل کے بعد guroom کے بعد تصور شروع مارے مطلع سے یہ زندگی کا دورہ پار ہو گئے ہیں کہ ان کا ایک جتشیب صحابہ تاکہ مہمہ بنی جائیں گے اس طرح گنکی سنگ پڑ پڑ گڑی بڑھیں گے پڑ پڑ سن سنگ ساری عمرہ گنکی سنگ پڑی جاگے گے سونی جاگے گے گے پلے نہ اس کو پاوے تو وہ کھال لینا کھال لینا کھال لینا جاگے اس کا چیل گھن کر دے جو نے گربانی بطن بلاسنا اس مکچتے کر کے زندگی دے میں چپنا ہونا پھری یم ایوکھدے گل کی شنس شبھلی ہوگی گے سمت زارہ لکھیا بلکا تاکہ مو دے دے سوڑ با سی چھنیا بیا جہوو بے سایت ساڑ گو دی کے پاکرن پاکران طبی پران چگیوں آپ نے چرمہ تو چنو آج جبان بوکشم شو پچھے پراہ لوگ پانامان دا پاکران بوکشم شو انسری انان چاہی ریزا باڑ کار میرا زندگی داستی راہ جوادی پاکران باکران پیچی موسیقی